السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے میں ابھی خیریت سے ہوں میں آئی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جو کی استقفار کے اوپر ہے اس میں میں آپ کو استقفار کے بعد میں بتاؤں گی کہ کون سے استقفار پڑھے کون سے استقفار ہم پڑھیں کس استقفار نے میری زندگی بدل دی کس استقفار سے گھر گاڑی اور خوشی ملی تو ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیں کہ آپ کا استقفار کی برکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا چلی ہم اپنی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم استقفر اللہ پڑھیں یا اللہم اغفر لی والا استقفر اللہ پڑھیں ان دونوں میں سے کوئیسہ ایک استقفار کرنا ہے آپ کو استقفر اللہ کا وظیفہ تو میں آپ سبھی لوگ کو بتا چکی ہوں جس میں استقفر اللہ کا وظیفہ ہوتا ہے آپ ہر فرض نماز کے بعد کوشش کریں کہ استقفر اللہ پڑھیں اس کے میں کئی وظیفے ڈال چکی ہوں اپنے ویڈیو میں جیسے کی سات ہزار بار کا تین سو تیرہ مرتبہ کا وظیفہ ہے اور بارہ سو بار کا بھی وظیفہ ہے یہ میری جو چینل ہے اس پہ ڈالا ہوا ہے اب میں ایک نئے استقفر اللہ کی ویڈیو لائیں ہوں جو کی ہے اللہم اغفر لی والوالدیہ والی المومنینہ والمومناتے والمسلمینہ والمسلماتے یہ جو ہے یہ بھی استقفار کا ہی ایک ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے ستائیس مرتبہ پڑھنا ہے اور جو آپ سوچیں گے جو آپ پر خواہشات ہوگی وہ پوری ہو جائے گی سو آپ کوشش کریں ستائیس مرتبہ یا ایک تذبیر تو ضرور استقفار کی پڑھیں اس سے کیا ہوگا ہے آپ کے جو گناہ ہیں وہ ماف کر دیے جائیں گے اور آپ کو ایسی ایسی برخات سے نوازہ جائے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے استقفار کی فضیلت استقفار جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں سب سے پھلے تو ہم یہ بات کریں گے استقفار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو گناہوں میں ان کی ہم مافی طلب کر سکے کس سے مافی طلب کر سکے اللہ تعالیٰ سے مافی طلب کر سکے اگر ہم اپنی زندگی میں استقفار کو شامل کریں گے تو اس سے ہماری جو زندگی کے جو گناہ ہے جو ہم روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں وہ ہم ہی جان سکتے ہیں کیونکہ ہماری جانے انجانے میں مو سے اتنے گناہ نکل جاتے ہیں ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں اور جانے انجانے میں ہم کسی کو ایسے شب دول جاتے ہیں جو سامنے والے کو پسند نہیں آتے تو جانے انجانے میں ہم دن بھر میں بہت سارے گناہ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں معافی طلب کرنا بھی بہت ضروری ہے تو ہم معافی طلب کیسے کریں گے ہم استغفراللہ پڑھ کے معافی طلب کریں گے اور ایک اور جو وظیفہ ہے یہ 27 مرتبہ کا اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کی جو بھی خواہشات ہے وہ انشاءاللہ پوری کرے گا اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں لیکن ان دونوں میں سے سب سے پاورفل کون سا ہے اللہم مغفرلی والا یا استغفراللہ والا تو میں آپ سے کہوں گی آپ کی زبان پہ جو بھی استغفراللہ روا ہے آپ اس کو زیادہ پڑھیں اگر آپ کی زبان پہ استغفراللہ روا ہے تو آپ اس کو پڑھیں سید الاستغفراللہ روا ہے تو آپ اس کو پڑھیں تو آپ کوشش کریں اب زیادہ زیادہ اپنی جو دن بھر کی جو ایکٹیوٹی ہے اور اس میں آپ چاہے کھانا بنا رہے ہوں یا کوئی اور کام کر رہے ہوں تو اس میں استغفراللہ پڑھتے رہیے دن بھر اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ آپ کی زمان اتنی روا ہو جانی چاہیے کہ آپ سوتنے سے بھی اٹھیں تب بھی آپ کی زمان میں کیا ہو صرف استغفراللہ ہی ہو ہماری جب بنا ہم آپ کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے نوازے گا جس کا ہم نے غمان بھی نہیں کیا ہوگا قرآن پاک میں ہیں یا پستغفراللہ کرو میں تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے نوازوں گا جہاں سے تم نے غمان بھی نہیں کیا ہوگا میں تمہیں ایسی ایسی برقاتوں سے نوازوں گا میں تمہیں باغوں سے نوازوں گا باغوں میں بھی کیا میں تمہیں پھلوں سے نوازوں گا میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا اور اولاد میں بھی کون میں تو میں بیٹوں سے نواز ہوں گا جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہی یہ بات تو ہم کیوں اپنی زندگی میں استقفراللہ کو شامل کریں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے وہ بہت بڑی برقات ہے تو ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ہم استقفراللہ پڑھیں کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان اس رہل ہو جائے گی میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ کو جو جانے ان جانے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں لوگ کیا ہم جانے ان جانے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں ہم غلطیاں تو کرتے ہیں کہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے غلطیوں کی معافی دے دے جو ہم نے غلطیاں کری ہیں نہیں مانگتے نا تو ہم کوشش کریں اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے وظیفہ نہیں کر سکتے تو ہم ہر فرض نماز کے بعد ایک تذبیر استغفر اللہ کی ضرور پڑھیں کیونکہ یہ لازم ہے ہم اور ہم سب ہی گناہ کرتے ہیں تو ہم سب ہی کو معافی مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم مو سے نہ بھی بولیں تو ہمارے آنکھوں سے ہمارے ہاتھ سے ہمارے کان سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں جو ہم نہیں سوچ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں معافی بھی مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں اور اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں اور میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں ابھی کچھ شیڈیول بیزی چل رہا ہے تو اس وڑے سے ڈیلی ویڈیو نہیں آ پا رہی ہیں لیکن میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں ڈیلی ویڈیو ڈالوں تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب اور عجر ملے اور دوسرے بھی اس ویڈیو کو سن کے وہ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں اور استغفار کی اتنی برکاتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دینا شروع کرے گا تو ہم سے سنبھلی نہیں جائیں گی تو اس کو لازم پکڑیئے استغفار کو چلیئے میں اپنی ویڈیو جو ہے وہ یہی اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا آپ سب بھی کو تہے دل سے شکریہ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں ایسے ہی اسلامیک ورل کے پر ویڈیو آتی رہیں گی تو پلیز استغفار کو پڑھنا مت بھولیے دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی زیادہ سے زیادہ تقفار کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ